اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک سیمپل شرٹ کی کٹنگ بتاؤں گی کیونکہ میری کچھ سبکرائبرز یہ کہتی ہیں کہ جب ہم ڈیزائنر شرٹ بزار سے لاتی ہیں تو اس کا گلہ اور نیچے کا بورڈر تھوڑا سا آڑا ہوتا ہے ترچہ ہوتا ہے اس کے لئے ہماری شرٹ ٹیڑی جاتی ہے پہننے کے بعد تو ہمیں اس کی کٹنگ کیسی کرنی چاہیے تو میں آپ کو ٹریک بتاتی ہوں پہلے آپ نے فرنٹ پیس کو شیلنگ کرنے کے بعد آپ نے فرنٹ پیس کو پریس کرنا ہے پہلے اس کی نیک لائن جو اس پہ اگر بنی ہوتی ہے اس کا سینٹر کر لیں جیسا کہ میں دکھا رہی ہوں اس کو سینٹر کرنے کے بعد پریس کریں نیچے تک یعنی کہ سینٹر آپ بلکل ایسے پریس کر لیں کیونکہ یہ بارڈر جو ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو کٹنگ کر کے بھی سیدھا کر سکتے ہیں بعض اوقات ایسے ڈیزائن ہوتے ہیں جسے ہم کٹ نہیں کر سکتے تو یہ ان کے لئے دیکھیں سائیڈ سے ہمارا فیبرک تھوڑا سا ایکسٹرہ ہو گیا ہے نیچے کی طرف سے میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا سینٹر کرنے کے بعد یہ فیبرک تھوڑا سا ایکسٹرہ ہو گیا ہے نیچے کی طرف سے تو آپ پہلے ایسے کریں پریس کر کر فرنٹ پیس اب اس کے بعد آپ نے بیک سائیڈ لینی ہے جتنی بھی آپ کی شرٹ کی لیندھ ہے ویرث ہے کیونکہ بیک سائیڈ سیمپل ہوتی ہے تو آپ پہلے لیندھ لے لیں پھر ویرث لے لیں اس کو بھی اسی طرح سینٹر کریں اس کا بھی بورڈر سیم اسی ٹریک سے آپ پریس کریں اور ان دونوں پیسوں کو آپ ایک دوسرے کے اوپر ایسے پریس کر دیں کیونکہ یہ بیک سائیڈ میں نے اپنے مہیر کے ساتھ لی ہے یعنی جو میری شرٹ کی پیمائش ہے اور اس کے مطابق لی ہے اور فرنٹ ہمارا تھوڑا کھولا ہے کیونکہ اس کی نیک لائن اور بارڈر کی وجہ سے میں نے کٹ نہیں کیا اب یہ بیک سائیڈ اس کے اوپر پریس کر لی اب اس کے بعد میں آپ کو اس کی نیک لائن آرم ہول فیٹنگ آپ کو جیسے دکھاؤں گی آپ سیم اسی ٹریک سے کٹ کریں گی تو آپ کی شرٹ کبھی بھی آڑی ترچھی نہیں جائے گی پہننے کے بعد تو ویور سب سے پہلے آپ اپنی شرٹ جو آپ کو پرفیکٹ ہو اس کی شولڈر آرم ہول ویسٹ جو بھی اس کی فیٹنگ بہترین سی ہو آپ اس کے مطابق کٹ کریں اب سب سے پہلے میں آپ کو اس کی آرم ہول کے نشان لگانا ہوں دکھا رہی ہوں شولڈر آپ نے لینی ہے سیون انچ اگر آپ کے سیون انچ ہے تو آپ سیون انچ لیں یہ میری ویسٹ کے مطابق ہیں تو میں اس کے مطابق سیون انچ لے رہی ہوں اور آرم ہول بھی تقریبا سیون انچ لوں ویور جو میں نے نشان لگایا ہے یہ میرا چیسٹ کے پاس سے فیٹنگ ہے یعنی کہ آپ کی جتنی فیٹنگ کو آپ اس کے مطابق رکھیں یہ ڈبل فولڈ 11 انچ ہے اب اس کے بعد 6 انچ کے گیپ سے میں نشان لگاؤں گی ترچہ جیسا کہ اب میں نے دکھایا تھا اس کے بعد کمر کے پاس سے میری فیٹنگ ہے تقریبا 10 انچ آپ اپنی فیٹنگ کے مطابق رکھیں یہ نشان لگا کر اس کے بعد آپ دیکھیں ہپ کے پاس سے آپ کی کتنے آپ نے چاک رکھنی ہے اور اس کی فیٹنگ یہ دیکھیں اس کی تقریبا میں جتنی ہماری چیسٹ کے پاس سے فیٹنگ ہوتی ہے اتنی ہپ کے پاس سے تقریبا ہوتی ہے 11 انچ 11 انچ کے بعد آپ ایسے نشان لگا لیں اگر آپ اس کے چاک 13 انچ تک نہیں رکھنا چاہتے 14 13 12 رکھنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے کیونکہ کسی کسی کے پیٹ کے پاس سے فیٹنگ زیادہ ہوتی ہے کسی کی کام ہوتی ہے یہ آپ کی مرضی ہے ہم نے آپ کو ٹھیک بتائیے کہ آپ اس طریقے سے جب میر کر کر کٹ کریں گی شرٹ بہت ایزی اور پرفیکٹ کٹنگ ہوگی آئیو آئیو بن انچ ایکسٹری رکھیں تاکہ ہمارا جہاں پر ایکسٹری کپڑا ہونا ضروری ہے سھلای کے بعد اب یہ کٹنگ کمپلیٹ ہے اب آپ کو فرنٹ پیس کے آرم ہول کی یعنی کہ جو ہم فرنٹ پر آرم ہول کٹ کرتے ہیں اس کا ون انچ ایکسٹرا راؤنڈ شیپ میں کٹ کرتے ہیں کیونکہ اوپر سے اس کی جو فیٹنگ ہوتی ہے اس میں جھول نہیں آتے پہننے کے بعد اوپر سے چیسٹ کے پاس سے شرٹ پڑی پیاری اور فیٹنگ والی لگتی ہے جو ہیلڈی لوگ ہوتے ہیں وہ ون اینڈ ہاف کر لیں یہ گہرائی اور جو سمارڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ون انچ بھی کر لیں تو بہت اچھا ہے اور اسی طریقے سے اگر آرم ہول کی اگر آپ بیک سائیڈ کی بھی ہلڈی لوگ گہرائی کم کریں گے تو اس سے بھی ان کو بہت فرق پڑے گا میں آپ کو ٹریک بتا دیکھتی ہوں یہ دیکھیں جو میں نے کٹ پیس کیا ہے میں اسی پر آپ کو نشان لگا کر دکھاتی ہوں اگر آپ کا کپڑا سیم ایسی ہے بھی میں نے کٹ نہیں کیا اگر آپ ہلڈی ہیں تو آپ اس کی ایسے نشان لگائیں نہ کہ بہت گہرائی مت کریں راؤنڈ شیپ ہلکا سا کریں کیونکہ اوپر سے ہلڈی لوگوں کے لیے یہ کٹنگ پرفیکٹ ہوگی اور شرٹ اوپر سے تھسے گی بھی نہیں اور بہت اچھی ہوگی اب نیک لائن آپ کی مرضی ہے جیس ٹائپ کی آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے مطابق بنائیں یہ ایک سیمپل شرٹ کی کٹنگ تھی جو کہ میں نے آپ کو دکھائی ہے ویورز یہ شرٹ کی میں نے کٹنگ آپ کو دکھا دیا اب اس کی سلیوز کی کٹنگ بھی آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو لگے کہ شرٹ کس طریقے سے پرفیکٹ شرٹ ہوگی اس کے آرم ہول کی کٹنگ کے لیے آپ سب سے پہلے جو بورڈر ہے اس کو بھی اسی ٹریق سے پریس کریں اور اس کے بعد جتنی لیندھ ہو اتنی رکھ لیں اور اوپر سے آرم ہول کا نشان لگائیں جتنی آپ نے ویرتھ رکھنی ہے آرم ہول کی ویورز اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی سلیوز تھوڑی چھوٹی ہیں تو آپ جو سیڈ سے فرنٹ پیس کے سیڈ سے کپڑا اترا ہے آپ وہ سٹیٹ کریں اس کی نائف پلیٹس کی ایک سٹریپ تیار کر لیں اور بارڈر کو کٹ کر کر سلیوز کا پہلے آپ کو بارڈر کٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد اس کی ڈیزائننگ کرنی ہے میں آپ کو جیسے دکھا رہی ہوں آپ اس طریقے سے ایک ڈیزائنر سلیوز بھی بنا سکتی ہیں چھوٹے سلیوز کو یہ دیکھیں ویورز اس طریقے سے یہ میں سٹریپ کو آپ کو ٹریق بتا رہی ہوں ایسے آپ چاہے تو بارڈر کٹ کر بھی سکتی ہیں نہ بھی کریں تو کوئی مزائکہ نہیں دیکھیں دونوں طرح سے اچھا لگ رہا ہے جیسے آپ کو پسند ہو آپ اس کے مطابق کریں یہ ہم نے صرف آپ کو سلیوز کو لونگ کرنے کی ایک ٹریق بتائیے اوپر سے میں کٹنگ آپ کو دکھاتی ہوں اب ہم نے ویورز اوپر سے آپ جو میں نے رانگ کیا ہے اس کی آپ پیمائش اپنے حساب سے کریں یہ ہماری نائن انچ تک ہے اور آرم ہول آرم ہول جتنی کٹنگ کا کریں یہ اب سلیوز پرفیکٹ سلیوز کی طرح کٹ ہو گئے ہیں ڈیزائنر سلیوز بھی کہہ سکتے ہیں اب یہ شرٹ کی کٹنگ اگر آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے کیونکہ اس سے آپ کو ڈیلی کا نوٹفکیشن لازمی ملے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اوکے اللہ حافظ